اسلام علیکم میرے دیور فرینڈز بیرے دیکھو میرے چینل تو کیسے آپ سب آپ سب بہت خوش ہوں گے مزید میں ہوں گے اور خیدیت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں تو آج کی ریسپی کا ٹائٹل ہے آلو پاپڑی چارٹ جسے آپ سیو پوری دہی بٹاٹا پوری کے نام سے بھی جانتے ہیں نام سن کے موں میں پانی آگیا نا تو چلیے بنانا سٹیٹ کرتے ہیں تو آلو پاپڑی چارٹ بنانے کے لئے ہمیں کچھ انگریڈینس لگیں گے جو کی یوں ہے بسم اللہ تو آلو پاپڑی چارٹ بنانے کے لئے آپ کو چاہیے آلو اور پاپڑی اور پاپڑی بنانے کے لئے آپ کو چاہیے میدہ اور ہمیں اسے ہیلڈی بنانا ہے تو گے ہو کارٹا بھی میں نے اس میں یوز کیا ہے تو آپ ایک کپ میدہ اور ایک کپ گے ہو کارٹا ڈال دیجیس میں اس میجرمنٹ کے حساب سے آپ اپنے کوانٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں ڈالیں گے بیسن یعنی کی چینے کا آٹا 3 ٹےبل سپون اب ہم اس میں تیسٹ کے ایکورگنگ نمک ایٹ کریں گے اور بلیک پیپر کو میں نے کروش کر کے اس میں ایٹ کیا ہے تو یہاں پر میں نے 1 ٹےبل سپن بلیک پیپر لی ہے اس کو میں نے کروش کر کے در درہ کروش کر کے اس میں ایٹ کیا اب تھوڑا سا میں نے Gees میں ایٹ کیا اور اب ہم اسے گن دیں گے پانی سے یہاں پہ میں نے تھوڑا تھنڈا پانی لیا ہے تھنڈا پانی جو ہوتا ہے وہ گھی کو بانتا ہے گھی تھنڈا ہونے کی بہت جمتا ہے نا تو اس لئے ہمیں اسے تھنڈا پانی میں گھننا ہے گھننا بہت اچھے سے ہے بہت زیادہ ہے یہ سمجھ لیجئے کہ ایک بار مہین اچھے سے گز گیا تو اسے گھننا بہت اچھے سے ہے جب تک آپ اسے گھنے گے نہیں تب تک اس کا میدہ گھنے گا نہیں خاص طور پر جب اب 50% میدہ اور 50% آٹا گھن رہے ہوں گے تو اسے لائٹلی مت لی جائیں گا تھوڑا خستہ وہ آٹے کی مدد سے ہو جائیں گا اور باقی کا خستہ مہین کی مدد سے ہو جائیں گا ایکسٹریمی ہارڈ نہیں میڈیم ہارڈ گھننا ہے اسے تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے آٹا گھن گیا اور اب ہم اسے دھک کے چھوڑ دینا ہے ریسٹ کے لئے تو یہاں پہ میں نے تھوڑا سا پانی اس پہ لگایا ہے اوپر سے اور اب ہم اسے اچھے سے کور کریں گے کپڑے سے آپ اس پہ تھوڑا سا آئل یا کی بھی لگا سکتے ہو اور اسے کور کر کے رکھ سکتے ہو ایک گھنٹے کے لئے اب یہاں پہ میں نے دو میڈیم سائز کے آلو لیے ہیں ان کو میں نے ایک دم بار ایک چوپ کاتا ہے اب ہم اسے بوائل کریں گے یہاں پہ میں نے پانی لیا ہے ایک کپ اور اس میں تھوڑا سا نمک اس میں آئٹ کرنا ہے اور اور اسے ہمیں بوائل کرنا ہے جب تک آلو اچھے سے نرم نہ ہو جائے اب آتے ہیں اس کی گانیشنگ کے لئے پاپی چھٹکی تو یہاں پر میں نے لیا ہے ٹاماتر پیاز اور ہری میڈ اور دھنیا ان سب کو میں نے ایک دم بار ایک چوپ کاتا ہے اب یہاں پہ میں نے لیا ہے املی اور گھڑ ان کو میں گرم پانی میں ایک گھنٹے کے لئے بھگو کے رکھوں گی تاکہ جو املی اور گھڑ اچھے سے نرم ہو جائے اور ان کا ایک فائن پیسٹ بنانا ہے ہمیں اب ہمیں اس طرح کے پیڑے بنانے ہیں اور سوکہ آٹھا یا میدہ نہیں لگانا ہے تیل لگانا ہے ورنہ سارا سوکہ آٹھا میدہ پر لگ جائے گا اور نکلیں گا تیل میں اور پورا تیل خراب ہو جائے گا اس لئے ہمیں اسے تیل سے ہی پیلنا ہے پاپڑی ہمیشہ تھوڑی پتلی بیلنی ہے ہاں روٹی سے تھوڑی موٹی بیلنی ہے کچھ لوگ پاپڑی میں روہ ڈالتے ہیں ہاں پانی پوری کی پوری میں روہ ڈالنا ہے یا کچوری میں ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے پاپڑی میں روے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد جو آپ کو دیکھ جائے کٹر یا کچھ بھی آپ کے پاس ہو آپ اسے اسے شیپ دیجئے پاپڑی کو یہاں پہ مجھے ایک ڈککٹ مل گیا اسے میں نے اسے شیپ دے دیا یہ دیکھئے اس طرح کے ہمیں پاپڑی بنانی ہے اس شیپ میں اور ایک بات یاد رکھیں پاپڑی کو فرائے کرنے سے پہلے فاپ کی مدد سے اچھے سے اسے ہول کیجئے ورنہ یہ پاپڑی پانی پوری بن جائیں گی اب اس کے بعد ہمیں اسے دیپ فرائے کرنا ہے تو یہاں پہ میں نے تیل گرم کر لیا ہے اسے ہمیں دیپ فرائے کرنا ہے اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک اسے فرائے کرنا ہے تو دیکھئے گرمہ گرم ہماری پاپڑی بن کے تیار ہو چکی ہے ہے نہ بلکل بازار جیسی تو کیسے لگی تو اب ہم اسے گانش کریں گے سب سے پہلے ہم نے جو آلو پوائل کیا ہے وہ اس پہ لگائیں گے سارے پاپڑی پہ اچھے سے ہمیں آلو لگانا ہے کوئی کنجوسی نہیں کرنی بھر بھر کے لگانے ہیں آلو اب اس کے بعد آلو کے اوپر ہم تھوڑے تھوڑے چٹنے ڈالیں گے امری اور گھڑ کی جو چٹنے ہم نے بنائی ہیں وہ اس پہ رکھیں گے اس کے بعد میں نے ہرمیش دھنیا لسن اور تھوڑا سا پدینہ اور نمک تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کی چٹنی بنائی ہیں وہ اس پہ رکھیں گے اب تھوڑا سا دھئی میں نے ہاف آف ٹیبل سپون دھئی رکھا ہے اس پہ دھئی میں میں نے کوئی شکر نمک ایڈ نہیں کیا ہے نارملی میں نے دھئی رکھا ہے اب ہم تھوڑا تھوڑا چاٹ مسالہ اس میں آئٹ کریں گے اب جو سیو رہتی ہے رینیمنٹ مل جاتی ہے کسی بھی بیکری میں وہ ہم اوپر سے لگائیں گے اور تھوڑا سا انار کے دانے اس پہ رکھیں گے اب ٹاماتر پیاز اور ہرمیش اور دھنیا کا جو ہم نے چاپ کاتا ہے وہ اس کے اوپر گانش کریں گے اس سے تو ہو گئی ہماری پپٹی چارٹ بن کے ریڈی تو کیسی لگی میرے رسپی پلیز مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز انہیں لائک کیجئے بالکل فری ہے کوئی کسٹ نہیں ہے مل دے ہیں بہت جل دعا میں یاد رکھیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ